السلام علیکم اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی ویجیٹیبل باسکٹ نہیں ہے جس میں ہم اپنی مختلف قسم کی سبزیوں کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو ایسا ایڈیا ملے گا کہ آپ کو یہ پرچیز کرنے کی بلکل ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور بھی بہت ہی کام کے ہیکس آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا آپ کو بہت انفارمیشن ملنے والی ہے اس ویڈیو سے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے گا تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو ٹپ نمبر ون دیکھ لیتے ہیں ٹپ نمبر ون ہے ہماری اس طرح کی سبز پتوں والی سبزیاں ہوتی ہیں ان سے متعلق بے شک وہ دھنیاں ہو بے شک پدینہ ہو اس طرح سے میتھی ہو ساگ ہو پالک ہو جو بھی ہو ان کو واش کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ واش کرنے کے دوران ہی کافی ساری سبزی بہہ جاتی ہے اس پرابلم کا ایک کمال کا سلوشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس طرح کی جالی تو ہمارے گھر میں آتی ہی ہے جب ہم زیادہ کونٹیٹی میں فروٹس یا ویڈیٹیبلز وغیرہ لے کے آتے ہیں تو اس طرح کی جو جالی ہوتی ہے اس کو ویسٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لیا کریں کہ جب بھی کوئی چیز ویسٹ کرنے لگتے ہیں اس سے پہلے ایک دفعہ یہ ضرور سوچا کریں کہ اس کو ہم کسی اور وی میں یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ بعض اوقات ہم چیزوں کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں لیکن وہ چیز ہمارے لیے کافی یوزفل ہوتی ہے اب یہاں سے میں نے اس جالی کو کاٹ لیا ہے اور آپ نے بھی اس طرح سے اس جالی کو کاٹ لینا ہے اور جب آپ کو اس طرح کی ہرے پتوں والی جو سبزیاں ہوتی ہیں ان کو واش کرنے کی ضرورت پڑے تو اس ہیک کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کی جو سبزی ہے وہ بھی بالکل ضائع نہیں ہوگی اب یہ جو میں نے جالی کاٹی ہے اس کے اندر ہم یہ جو سبزی ہم نے کاٹ کے رکھی تھی اس کو اس میں ڈال دیں گے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مٹی بھی آسانی سے نکل جائے گی کیونکہ یہ جو ہرے پتوں والی سبزیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کافی مٹی بھی لگی ہوتی ہے تو یہ جو جالی ہے یہ مٹی بھی ساری نکال دے گی اور دوسرا یہ کہ ہماری جو سبزی ہے وہ بھی ویسٹ نہیں ہوگی یہ دیکھیں کتنی زیادہ میتھی تھی پلیٹ بھری ہوئی تھی میتھی والی اور اب اس طرح سے ایک پوٹلی ٹائپ ہم بنا لیں گے آپ گرہ لگانا چاہے تو گرہ بھی لگا سکتے ہیں ورنہ ربر بینڈ سے اس طرح سے اس کو اچھے طریقے سے ہولڈ کر دیں اور اب کھلے برتن میں پانی لے کے آپ اس کو آسانی سے واش کر سکتے ہیں آپ سنک میں بھی اسے واش کر سکتے ہیں اور آسانی سے آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور آپ کی جو سبزی ہے وہ بھی بلکل ویسٹ نہیں ہوگی کیسا لگا آپ کو یہ آئیڈیا میرے ساتھ فیڈ بیک ضرور شیئر کیجئے گا اور اب میں اس کو قریب سے دکھا رہی ہوں کہ جو بھی اس میں ڈسٹ پارٹیکلز وغیرہ تھے وہ اس پانی میں آ چکے ہیں اور ہماری جو سبزی ہے وہ صاف ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ کہ یہ بلکل بھی ویسٹ نہیں ہوئی اب ایک سے دو دفعہ اس پانی کو چینج کر کے اسے دوبارہ سے واش کر لیں گے اور اب یہ ہمارے استعمال کے قابل ہو چکی ہے اور اب دوسرا یہ جو اہم ٹرک یہ ہے کہ اگر آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے چاہتے ہیں کہ اس کا پانی اچھے طریقے سے سٹین ہو جائے مطلب یہ کہ ایمرجنسی اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے یہ آسان سی ٹرک آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی کہ کوئی سا بھی کھلا برطن لے لیں آپ کوئی سا بھی ڈونگا وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ رکھیں اس طرح سے سٹینڈ اور اسی جالی کے ساتھ ہی آپ اس کو اس کے اوپر سٹینڈ کے اوپر رکھ دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایزیلی سٹین ہو جائے گی سبزی بھی اور اس کے اندر جو ایکسٹرا پانی ہوگا وہ بالکل ختم ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ یہ ایڈیا آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا تو چلیں جی ٹپ نمبر ٹو دیکھ لیتے ہیں ٹپ نمبر ٹو ہے ہماری اس طرح کی آئرن سے متعلق کہ جب بھی ہم آئرن استعمال کرتے ہیں تو سب سے بڑا اس کا پرابلم ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو وائر ہوتی ہے وہ میس کریئٹ کر دیتی ہے تو اس طرح کی جو بچوں کی پونیاں ہوتی ہیں ربر بینڈز وغیرہ اکثر یہ بیکار ہو جاتی ہیں یوز میں نہیں آتی تو ان کو ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں لیکن آپ ان کو اپنے یہ جو اپلائنسز ہوتے ہیں ان کی وائرز کو سمیٹنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جس طرح یہ اس طریقی جو وائر ہوتی ہے اس کو سمیٹنے کے لیے بھی اس ربر بینڈ کو ہم ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنے آسانی سے یہ سمٹ گیا اور اب یہ بلکل بھی نہیں ہلنے والی اپنی جگہ سے اور آپ کے یہ جو بہت بڑا میس پرابلم تھا یہ بھی سالو ہو گیا اور دوسرا یہ کہ ہم اس طریقی کلیننگ کرتے ہی رہتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ٹوپی ہے جو کہ استعمال کے قابل نہیں رہی ویسٹ ہو چکی ہے تو اس کو آپ اس طریقے اوپر اس طرح سے چڑھا دیں آپ کی اس طریق کافی عرصے تک صاف رہے گی جب بھی آپ کو استعمال کرنی ہو آپ ٹوپی کو اتاریں اس کیپ کو اتاریں اور استعمال کر لیں اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ اسے اس طریقے اوپر لگا کے رکھ دیں آپ کی اس طریقے ہمیشہ کلیننگ کلیر رہے گی بار بار جو ہمیں صفائی کی ضرورت پڑتی ہے وہ کافی لمبے عرصے تک ضرورت نہیں پڑے گی نیکسٹ ٹرک دیکھ لیتے ہیں اس طرح کی شرٹس سے متعلق ہے کہ جب بھی ہم نے کپڑے سے الواتے ہیں یا پھر یہ کہ جو ریڈی میرڈ شرٹس ہوتی ہیں بے شک بچوں کی ہوں بڑوں کی ہوں تو ان کی یہ جو کالر سائیڈ ہوتی ہے یا پھر یہ کہ یہ جو کاج ہوتے ہیں یہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے ایزیلی بند کرنا چاہے تو ایزیلی بند نہیں ہوتے یہ بٹن جو ہے ایزیلی بند نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ہاتھوں میں بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے چھوٹا سا ہیک آپ ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں ایک سیفٹی پن لے لیں اور سیفٹی پن کی ہیلپ سے آپ یہ بٹن جو ہے یہ کاج میں انزرٹ کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کام کتنا آسان ہو جائے گا اور آپ کو بالکل بھی کوئی درد بھی نہیں ہوگا اور منٹوں میں آپ یہ کام اپنا نمٹا لیں گے چھوٹا سا ہیک تھا لیکن مجھے امید ہے کہ کافی یوسفل ہوگا اسی طرح جو کالر والا بٹن ہوتا ہے بکرم کی وجہ سے وہ بھی بند کرنا کافی مشکل ہوتا ہے تو آپ اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیں گے تو نیکسٹ ٹرک دیکھ لیتے ہیں جو بہت ہی اہم ہے اس طرح کی ویجیٹیبل سٹور کرنے والی جو باسکٹ ہوتی ہے ضروری نہیں کہ ہر وقت ہر کسی کے گھر میں موجود ہو اگر آپ کے پاس بھی یہ باسکٹ موجود نہیں ہے تو ایک آسان سا حل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس طرح کی جو فروٹ باسکٹ ہوتی ہیں جس میں جب ہم بلک میں فروٹ لے کے آتے ہیں تو وہ اس طرح کی باسکٹ میں ملتے ہیں آپ اس باسکٹ کا کس طرح سے یوز کرتے ہیں میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا لیکن ایک بہت ہی سیمپل سا اور آسان سا ایڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو نیٹ پہلے میں نے کاٹی تھی جس سے میں نے سبزی دھونے کے لیے استعمال کیا تھا اس کا جو باقی بچا ہوا حصہ تھا اس کے اندر میں لگا دوں گی اس کے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس میں ویجیٹیبلز وغیرہ اپنی سٹور کرتے ہیں تو وہ ویجیٹیبلز کا جو میس ہے وہ سرفیس کو گندہ نہ کرے اگر آپ اسے کسی کبرڈ میں رکھتے ہیں تو آپ کی کبرڈ بھی صاف شتری رہے آپ اس کی بجائے اخبار وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ میں نے دو کارڈ بورڈ کے جو پیسز ہیں وہ سیکشنز کرنے کے لیے اس کے اندر سیٹ کر دیئے ہیں اور اب یہ ہمارے پاس تین سیکشنز آ چکے ہیں اگر آپ چار سیکشنز میں اسے ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اب یہ آپ کی ویجیٹیبل باسکٹ تیار ہے اس میں آپ ایزی ری اپنی جو سبزیاں ہیں ان کو سٹور کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس گنجائش ہو انویسٹ کرنے کی تو تب آپ ویجیٹیبل باسکٹ ہرید لائیں اس طرح سے ہماری ویجیٹیبلز جو ہیں وہ ان کو خوا بھی لگتی رہے گی اور بلکل حراب بھی نہیں ہوں گی آئیڈیا کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ